موسیقی موسیقی مدھ پردیش میں کس طرح سے اپرادیوں کے اوپر چل رہا ہے بلڈوزر یہ آپ کو دکھاتے ہیں چار تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور یہ چار تصویریں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ سی ایم شیورا جو کہہ رہے ہیں وہ میدان میں ہو بھی رہا ہے شہڈول کی تصویر دیکھئے سیونی کی تصویر دیکھئے شہپر کی تصویر دیکھئے اور ایک بلڈوزر والا بھوپال کا پوسٹر بھی دیکھئے یہ وہ لوگ تھے شہڈول میں گینگ ریپ کے آروپیوں کو گھر کو پرشاسن نے زمیدوز کر دیا سیونی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا شہپر میں بھی ایسا ہی ہوا چاہے بھو مافیا ہو یا پھر سامپردائی کنمات پھیلانے والے لوگ یا خاص طور سے مائلاؤں کے خلاف اپراد کرنے والے لوگ پرشاسن چن چن کر ان کے گھروں کو سیدھے زمیدوز کر رہا ہے یہ فورمول آیا کہاں سے اتر پردیش سے آیا یوگی بابا کا جب بلڈوزر چلتا تھا تو اپرادی خوف کھاتے تھے ایسا کہا گیا اسے لے کر کہ اکلیش یادب نے بہت سارے راجنے تک تنج بھی کیے لیکن جنتہ کو بلڈوزر پسند آ گیا اب جب اتر پردیش میں فورمولا چل نکلا اتر پردیش میں یہ فلم ہٹ ہو گئی تو یہ تصویریں مدھے پردیش میں تو دکھنی ہی تھی بابا کی جگہ ماما آ گئے اور ماما نے ظاہر سی بات ہے کہ کیا کہا ہے آپ کو وہ بیان بھی سنوا دیتے ہیں کہ اب نہ صرف وہ بلڈوزر چلا رہے ہیں بلکہ بلڈوزر کیوں چلا رہے ہیں جنتہ کو یہ بھی بتا رہے ہیں سنیے ایک جمانہ تھا جب میں مکھ منتی بنا تھا چمبل کے بیڑوں میں ڈاکوں کی چاروں طرف ڈاکوں کا آتنک تب ہم نے تحقیل دیا تھا مدھب دیش کی دھرتی پر ریا تو ڈاکوں رہیں گے یا سیوراج رہے گا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ایک ڈاکوں نہیں بچا کوئی ڈکیت گروہ بچنے نہیں دے اور آج بھی کوئی کھمری آگے لے کر نہ سوچیں سہڈول میں آپ دیکھو کیا کاروائی ہوئی ہے سیونی میں بلڈوزر چلا رہے ہیں سیوپر میں بلڈوزر چلا رہے ہیں زاورہ میں ہم نے جو میں نے کہا ہے مقاہم گھوت کے میدان بنا دیا گھنڈا گردی کرنے والوں مدھب دیش کی دھرتی پر تمہارا اسپیت کو مٹا دیا جائے گا کرس کر دیے جائیں گے کچھن دیے جائیں گے تو آئیے اب آپ کو ہم سناتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بی ڈے پی اور کانگریس کے لوگ اس پورے معاملے کو لے کر اور سی ایم شیورا سنگھ چوہان جس طرح سے فارم میں چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بی ڈے پی ان کے بڑے بڑے پوسٹر اور بینر لگا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ آپ بلڈوزر ماما کا خوف چل رہا ہے ایک ڈائلیک ہے نا کیا چل رہا ہے تو کیا واقعی میں اب ماما کا بلڈوزر چل رہا ہے اس کو لے کر کے کانگریس کو منشاہ پر سوال کیوں کھڑے کرنے ہیں یہ بھی سنیے بی ڈے پی اور کانگریس کیسے اس معاملے کو لے کر آمنے سامنے ہیں دیکھئے بلڈوزر والا جو معاملہ ہے وہ آج کا نہیں ہے یہ تو برسوں پڑانا ہے اور کئی بار کئی بلڈوزر چلے ہیں چلتے رہی ہیں لیکن کانون کا راج سب سماج سانتی اور سدبھاؤنا کے ساتھ میں رہے یہی ان کی اکچھا ہوتی ہے لیکن کانون سے جو کھلوار کرے گا تو بلڈوزر بھی چلے گا اور ان کی پوری سخصیت بلڈوزر بھی ہوگی چلوانے سے زیادہ جو مہتپورن چیز ہے وہ ہے بچیوں کو مہلاؤں کو سرکشہ دینا اگر ایک سرکار جو ہے کسی کو سرکشہ دینے میں بچیوں کی حسمت بچانے میں ناکام ہے تو یہ بلڈوزر کیا کر لیں گے اس سے کیا ان کی عزت لوٹائے گی ان کی حسمتہ لوٹائے گی اور یہ کیبل جو ہے اکواروں میں چھپوانے نوٹنگ کی کرنے سے اس پردیش کا کلیان نہیں ہوگا میں مانگ کرتا ہوں سیوراج سنگھ سے اگر وہ باستوں میں اپرادیوں کے خلاف ہیں اور باستوں میں جو ہے انہیں جمی دوج کرنا چاہتے ہیں تو روج مدھے پردیش میں چھپراسی سے لے کے افسر تک کروڑوں روپے کے بھرشتہ چاری پکڑے جا رہے ہیں اور کانون ہے کہ ان کی سمپتی راج سات کی جائے سکتی ہے چلاو بلڈوزر ہمت ہو تو وہاں پر تو کیا ہے نیوز 24 مدھے پردیش 36 گھر کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں اور پھر اس ڈیویٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اینگری من کے افتار میں آئے شیوراج بلڈوزر سے ختم ہوں گے کیا پردیش کے اپراد بڑا سوال ہے مکان توڑ کر میدان بنے گا ایم پی شانتی کا ٹاپو ہی رہے گا سی ایم شبراز صاحب طور پر کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا یہ بڑا سوال ہے کانگریز کو کیوں فرجی لگتے ہیں بلڈوزر ماما کب ختم ہوگا سیاسی ڈراما ایم پی میں چلے گا ماما کا بلڈوزر گنڈے بھرستہ چاریوں پر کتنا ہوگا اثر آپ نے سنا ابھی رجلی شکروال کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلڈوزر کو چلتا رہا ہے لیکن کانگریز سے اسے کہیں نہ کہیں لیڈ ملتی ہے کہنے کی بلڈوزر چلتا رہا ہے اور محلاؤں کے خلاف اسی ایسٹی کے خلاف بچوں کے خلاف اپراد بھی فلتا پھولتا رہا ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص بیمان جڑ چکے ہیں ڈاکٹر دیپک ویڈے ورگی ہے بیرے پی کے ورش نیتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر دیپک بہت بہت سواغت آپ کا نیوز 24 مدپردیش 36 گڑ پر آج ہمارے ساتھ میتا وادبا جی ہیں سامارک کرے کرتا ہیں لگاتار وہ دیکھتی رہا رہی ہیں زمینی اس طرح پر سرکار جو کام کر رہی اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے میتا جی بہت سواغت ہے آپ کا نیوز 24 مدپردیش 36 گڑ پر کانگریس کے میڈیا پرواری ہم نے بھپیندر گپتہ جی کو بلایا ہے جو لگاتار سرکار کو سیدھے طور پر نشانے پر لیتے رہے ہیں اپرادہوں کو لے کر بات ہو بھرستہ چار کو لے کر بھپیندر جی سواغت کرتا ہوں آپ کا اور آج ہم نے عرون گھوٹو جی کو بھی جو کی پورو آئی پی اے سے ان کو بھی آمنترت کیا ہے تاکہ وہ بتائیں کہ قانون کیا بلڈوزر کے سہارے چل سکتا ہے اور کیا اس سے اپرادیوں میں خوف پل سکتا ہے سب سے پہلے میں عرون جی آج آپ سے شروعات کرتا ہوں عرون جی مجھے بتائیے کہ بلڈوزر جو اتر پردیش میں جس طرح سے چلا کیا لگتا ہے کہ اپرادیوں کے اندر خوف ہوگا تو اس سے بہت فرق آئے گا ساماجک استطیع میں ہمارے مدھ پردیش کی اور اپراد میں جو ہم ٹاپ کرتے ہیں بال اپراد میں دیش میں نمبر دو پر محلہ اپراد میں دیش میں نمبر پانچ پر اسی اسٹی کے اپرادوں میں پچھلے سال جو ریپورٹ آئی ہے انسی آر بی کی دوہجار اکیس میں دوہجار بیس کے آنکھ لے دیئے تیس پی صدی کا اچھال اس میں دیکھنے کو ملا مدھ پردیش میں یہ آنکھ لے سر کیا بلڈوزر چلانے سے اس طرح سے کچھ ہم ان کو ایک ڈر کا بھاؤنہ آپ پیدا کر سکتے ہیں اپرادیوں میں دیکھیں آج اکبار کے اندر میں نے پڑا تو اس سے مجھے لگا کہ جو شیرشک تھا وہ اور اندر کی جو خبر تھی وہ بالکل الگ تھی اندر کی جو خبر تھی وہ تو یہ تھی کہ جو زمین کے اوپر اناثرائز انکروچمنٹ کر کے اور جو مکان بنائے ہوئے تھے اس قرآن ان کو یہ کر سکے اور ان کا ہٹا دیا گیا قانون کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا قانون ہے کہ ریپ کرنے والے کا مکان جو ہے وہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سزا کس کو ملی اگر مکان توڑا آپ نے تو مکان کی سزا کس کو ملی ہو سکتا ہے کہ بچے ہوں ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی ہوں بڑھے ماں باپ ہوں تو ان لوگوں نے تو کوئی اپراد نہیں کیا پرنتو مکان توڑنا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر وہ زیادہ اثر ہو گیا اور اس کے اوپر کتا ہوا یہ الگ بات ہے ایک اور چیز مجھے پڑھتے ہوئے دھیان آئے کہ ہمارے مکہ منتری تو اپنی سمویدن شیلتہ کیلئے پہچانے جاتے ہیں مطلب اس میں ان کے دشمن بھی جو ہے یہ بات مانتے ہیں کہ ان کی سمویدن شیلتہ بہت گزب کی ہے گریب اور آدیباسی اور ان لوگوں کے لیے پر ایسے صورت میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کرنے والے کو کانون کے اوپر اٹھ کے اور ہم اس کا مکان توڑ دیں گے اور وہ جو بچے اور بیوی اور وہ ہے تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا پر وہ اکبار کی خبر تھی تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا صحیح تھی کتنی غلط تھی کانون کے حساب سے تو دیکھئے ایک سدر پرشاشن جو ہے اس کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا یہ جو چھوٹے موٹے میجرز کرتے ہیں اور اگر آپ یو پی کا ادھارن لیتے ہیں اور مدی پردیش میں لیتے ہیں بہت فرق ہے یو پی جو پولیس ہے یا جو وہاں کا جو وی آئی پی کلچر ہے جی اس نے قریب قریب پولیس کو دبا دیا تھا یہاں پر ایسا نہیں ہے ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی آسنبیدنشیل نہیں ہے ٹھیک ہے اپراد ہوتے ہیں جنسن کیا بڑھ رہی ہے اور ٹی وی اور یہ وہ سب بہت سے کارن اپراد بڑھنے کے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری پولیس اور یو پی پولیس ایک سی ہے نہیں اور اس وجہ سے بھی میں سوٹتا ہوں کہ صحیح رستہ جو ہے شورٹ کٹ نہ لیا جائے اپرادوں کی کمی کرنا یا جو بھی کچھ ہے اس کے لیے نیم سے ہی چلا جائے ابیٹ بائی دی لڑ جی بلکل نیم کے ساتھ بنی رہتی ہے تو اس کا اثر دورگامی ہوتا ہے جی ہاں گورننس کا گوڈ گورننس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے شورٹ کٹ نہیں ہوتا ٹھیک کرو ایک طرح سے کہنا نہیں چاہیے پر ایک طرح سے دکھاوا ہو جاتا ہے جی ہاں اس کا اثر نہیں ہوگا جی بھوپیندر جی کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ کانون جی کے ہم نے دیکھا اندور اور بھوپال میں کمیشنر سسٹم بھی لاغو کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام بیعوستہیں بدلی جا رہی ہیں کوئی سرکار نہیں چاہتی کہ اس کے راج میں اپراد بڑھیں لیکن کم نہیں ہو پا رہے ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ ٹرسٹڈ فارمولا تھا اتر پردیش میں بابا کا بلڈوزر چل رہا تھا تو ایم پی میں بھی چلا دیا یہ اس لیے کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر خوف پیدا کر پا رہے یہ سرکار تو ٹھیک ہے کر لینا چاہیے تھوڑا سا اوپر نیچے ہی سہی نیم قانون کی کتابوں سے اتر ہی سہی نہیں دیکھئے دیکھئے جی میرا یہ کہنا ہے کہ خوف کن کے بچوں اور عورتوں اور جو پریوار کے صدر سے ان کو خوف میں ڈالا جا رہا ہے یا اپرادی کو خوف میں ڈالا جا رہا ہے جی عرون جی آپ کا پوائنٹ ملکل سہی ہے بھوپیندر جی عرون جی کے اس پوائنٹ پر بھی آپ جواب دیجئے کیا پورے پریوار کو سزا دینا ٹھیک ہے اس طرح سے مکان زمیدوز کر کے بھوپیندر جی پلیز کس سے جانا کچھ نہیں ہو سکتا سماج کے آپ جو پیبرک کو نشٹ کر کے اور کیول اپنی بابای لوٹنے کے لئے اگر کوئی غیر کانونی کام کرتے ہیں تو یہ بہت ہی دکھت ہے اور جو ماما جی کر رہے ہیں ابھی ہمارے بدوان میتر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ویجی برگی ان سے میرا سوال یہ ہے اور نیمہ بر میں کیوں نیسپ نابود نہیں کیا وہاں تو پانچ بچیوں کو گال بھی آتا جمین میں انہوں نے بلادکار کیا تھا گینگ ریت ہوا تھا کیونکہ وہ بی جی پی کے لوگ تھے بی جی پی کے لوگ اپراج کریں گے تو ان کے لئے مالہ پینانے جائیں گے جیل میں ملنے جائیں گے اور جو ہے دوسرے کا اس طرح سے آپ جو ہے اس کے پریواروں کے گھروں کو نشٹ کر دیں گے یہ کانون کی آپ کی درشتی ہے آپ کو ایک ایسی کرتی پر بٹھایا گیا ایک ایسی سختہ پر بٹھایا گیا جو جہاں پر آپ یہ بادہ کرتے ہیں قسم کھاتے ہیں کہ آپ ایک سی درشتی سے لوگوں کو دیٹھیں گے آپ نے سراب کے ماں بیاں نے سیکڑوں جانے مدد پردیش میں لے لی کس کا گھر آپ نے جرہ بتائیے ایک نام بتائیے آپ کے جو لوگ پکڑے گئے بی جے پی کے لوگ گہوں چورانے میں نکلی جو ہے ریمڈے سپر انجیکشن بنانے میں نکلی جو ہے پلاجما بنانے میں اور ان کو لوٹنے میں جنتا کو جس کس مافیہ کے گھر آپ نے سوڑے ان کا ایک نام بتائیے آج آپ یہ سلمیں بنا کے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ چناؤ کا ٹرسٹیڈ فارمولہ ہے یہ قانون موستہ کو صدارنے کا ٹرسٹیڈ فارمولہ نہیں ہے ماف کریے اگر چناؤ ہار جاتی ابھی وہاں پر بی جے پی یہ ماما جی موہ چھپا دے پھرتے اور یہ فارمولہ نہیں لگاتے چناؤ جیت گئے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے ہم بھی جیت جائیں گے اور یہ آپ جو انہیں سمرتھن جو ملتا ہے میڈیا کے ماتیم سے ان کی غلط باتوں کے لیے سمرتھن کے جہاز پر بیٹ کر ہی آتوان میں اڑ رہے کیا کانون میں ایسا کوئی پراوزان ہے اور آپ یہ بتائیے کہ آج کسی بیٹی نے بلاد کار کیا میں ان ساواج کار کرتا جی سے بھی نبیزن کروں گا کل تک اس کا مکان آتی کرمن میں نہیں تھا آج دھنٹے بر آتی کرمن میں آگیا ہو اس کے لیے کون سا نوٹس نکال ہو آپ کون دی بیوستہ کرتے ہو گیا 15 minute میں آتی کرمن ہو گیا آدیش بھی ہو گیا گیا یہ کیا کانون تم محمد ہے کیا آپ کانون کی چھاتی پر بھی تنتر ستھابت کر کے دیش کا ماکھول ہمارے لوگ تنتر کا ماکھول ہمارے سمجھدان کا ماکھول لڑا رہے آگری جو ہے آپ جو نیا سسٹم پیدا کر رہے ہیں بھی تنتر کا اس کا بی رو کر رہی اور اس کا بی رو ہر سمجھدار آدمی کو جو کانون سمجھد اس کو کرنا چاہی میتا جی آپ کے پاس آتا ہوں میتا جی آپ کو لگتا ہے طریقہ ٹھیک ہے کیونکہ میں جب بھی دیکھتا محلہ اپراد میں مدھے پردیش کی اتنی خراب رہی بی جی پی کے بھی پندرہ سال ہو گئے اس سے پہلے کانگریس کا شہسن سب گل لیتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ہم باقی چیزوں میں نمبر اچھے چیزوں میں نمبر 5 تک ہم رہتے ہیں ٹاپ پانچ راجیوں میں لیکن ہم یہاں پر تین چار پانچ اسی کے بیچ میں جھولتے رہتے ہیں تو محلہ اپراد سے نپٹنے کا اس طریقے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نمشکار میں کیونکہ ایک سوشل جی بولیے میں کیونکہ ایک سوشل ورکر ہوں تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم compare کر رہے ہیں باقی crime کو rape سے میرے خیال سے rape ایک الگی چیز ہے اور باقی crime جو کہیں نہ پیسو سے ریلیٹیڈ ہے جب انسان rape کرتا ہے وہ اس انسان کی منشا اس انسان کی نیت اتنی گندی ہوتی ہے کہ 6 مہنے کے بچی میں اور 60 سال کی بزرگ مہلا میں بھی کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہے اگر ہم آج کے ڈیٹ میں دیکھیں ہمارے پاس ایسا کوئی بھی punishment نہیں ہے جس سے کی خوف پیدا ہو جب ایک لڑکا rape کرتا ہے اور وہ گھر واپس آتا ہے تو دھونڈا جاتا ہے کہ کوئی cm سے پہچان ہے پی ایم سے پہچان ہے کسی سے پہچان ہے تو یہ پہچان جب لوگ political parties کو ڈھونے میں لگاتے اور اپنے بچے کو سیو کرتے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں اس میں پوری سہمتی ہے میں نہ بی جے پی کی طرف سے بولوں گی نہ کانگریس کی طرف سے پر میں سوشل ور کر ہوں میں یہ بولوں گی کہ اسی پریوار میں جہاں وہ جا کے لڑکا چھپتا ہے اور وہی پریوار جب اسے بچاتا ہے تو اگر اسی پریوار کو ہی اگر ہم ڈرا دیں کسی نہ کسی طریقے سے تو میرے خوف کا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچی کا ریپ ہوتا ہے تو صرف اس کا ریپ نہیں ہوتا اس کے پریوار کا ریپ ہوتا ہے اور پورے ہندوستان کا ریپ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی بچیوں میں اپنی رسمت دیکھتے ہیں اور ایسے ہی اگر کسی ریپسٹ کو سزا دینی ہو تو پھر صرف اس وقتی کو کیوں اس کے پریوار کو بھی سزا دینی چاہیے کہ آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ خواب پیدا ہوگا تو ماں باپ بچوں کو کی بٹا غلطی سے بھی ایسا قدم مت اٹھا دینا تو کیا آپ اس پورے طریقے کو ٹھیک مانتے ہیں دنڈ میں ایک پروپورشن ہونا چاہیے دوسری بات اگر کسی کو اپرادیوں کے نجدی کی لوگوں سے ہمدردی ہے خالی اور سماج کے مجلوم سے کمزور لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کتھت human rights کی کوئی ضرورت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ مکھے دوسرے لوگوں نے کھولی کھلنے کے اوپر کسی رنگ گرنے کے اوپر ہتیا کر دی اور آتم فیلانے کی کوشش کی دکت یہ ہے کانگریس پارٹی چالیس پچاس سال تک دیش میں شاشن میں رہی لیکن آج بھی آپ بہت سارے قصووں میں بہت سارے محلوں میں دیکھیں گے کہ آتا ہوں خوف اس قدر ہے کچھ لوگوں کا آم آدمی وہاں سے نکل مشکل ہو جاتا ہے پولیس کا وہاں پر کانون ووستہ کے نور کو لاؤو کرنا مشکل ہو جاتا ہے مدر پردیش میں کوئی نئی بات نہیں ہے دو ہزار تین میں جب سے بھارتی انتہ پارٹی سرکار بنی ہیں ہم نے کانون ووستہ کو بنانے کے لیے اور اپرادیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے تمام پریاس کی ہیں مکھ منتی جی کا بھاشن ہے بھارتی انتہ پارٹی اپرادیوں ختم کرنے کے لیے ہر ویدانے کو پائے کر رہی ہے ہم رائسین کے ماملے میں دیکھ رہے تھے لیکن خود سی ایم نے بیان سنوایا انہوں نے خود دلیت کیا کہ رائسین کی بات نہیں یہ کہا سی ایم نے شیڈول سیونی شیوپور جاورا ہر جگہ ہم کاروائی کر رہے تو یہ انہوں نے اسے پورا ویعاپک پیمانہ دیا اور کہا برداشت نہیں کروں گا میں بلکل میں نہیں میں نے آپ کو اپنی وقت شروع کر دے کے پہلے بتایا کہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے بھی کئی کسبے ہر شہر میں ایسے محلے ہیں جہاں پر اپرادیوں کے محلوں میں کچھ اس طرح گھنڈا کر دی کہ پولیس گھسنے سے بھی سے بھی پورا لیگلی اس کا قانون بنا دیں لیگلائز کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ چلانا اس معاملے میں نہیں چلانا کانگریس بھی سوال اٹھا رہی ہے تو اگر سرکار کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے قانون کی کتاب نوطار نہ ضروری ہے دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا یہ جو خوف کی تھیری ہے یہ کچھ حد تک چل سکتی ہے پر اگر پورے سماج کو ہم دیکھے ہیں اور اس کی ویوستہ کو دیکھے تو یہ بہت ہی ڈینجرس جس کو کہنا چیز ہوگی کہ ایک پارٹی آرہی ہے تو وہ اس طرح کا کر رہی ہے قانون کو توڑ کے کچھ بھی آگے کر رہی ہے دوسری آرہی ہے تو وہ ایسا کر رہی ہے اس کا تو کوئی انت نہیں ہے اصلی چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہو گیا ہے ساماج ایسی چیز مانگ کر رہی ہے تو قانون لائی ہے پر یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کانون کو چھوڑ کے کم دیکھئے میں تو اس سے سہمت نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو پرانے خیال کا ہوں اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مدبردیش پولیس کو اگر طاقت دی جائے اب یہ کہنا کہ کچھ ایسے شیطر ہیں جہاں پولیس نہیں گھس سکتی ہے یہ کوئی وشواش کرے گا اور اگر ایسا ہے تو اس چیز کو اس کو ٹیکل کرنا ہے آپ کے پاس اتنی بڑی پولیس ہے جس کے پاس ہتیار ہیں یہ کون سا ویبستہ ہے کہ پولیس اس کے اندر گھس میں مانے نہیں ہے اور واسطف کے اندر میرے حساب سے یہ جو خوف والا جو تھیری ہے یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا سزا جو ہے وہ کسی اور کو ملتی ہے اپرادی کوئی اور ہے اب رہا سوال یہ کسی نے اٹھایا کہ صاحب ان کو پروٹیکشن دیتی ہے بھوپین جی آپ کے پاس آتا ہوں بہت سنگشیب کے لیے سمجھ کم ہے وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو کر رہے ہیں پر آپ کا قانون بھی تو ہے اس قانون کے حساب سے چلیے بھوپین میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے بھے بنانے کا یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور طریقے کی ضرورتی نہیں اتنے سارے قانون ہیں سیکڑو انہی کا ایگزیکیوشن کرا دیجئے بس نہ کھاتا نہ بہی جو چاہے سرکار وہی صحیح یہ والی بیوستہ نہ ہو کیا کہیں گے مرد پردیش سرکار پوروڑ میں بھی کئی کرے کتنے لوگوں کو خانسی کی سجا انہوں نے دیئے کہ کبل خبر بنانے کے لئے اکھوار میں آپ کتنے پرہزن کریں گے دیش کا سب سے بڑا بلات کار کا معاملہ ہے کلدیف سینگر کا بتائیں کہ بابا جی جن کا پانی پی رہے ہیں میتا جی بھوپیندر جی بھوپیندر جی سمیں کم ہے بھوپیندر جی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی طریقہ ہو لیکن آپ اپرادیوں کے من میں خوف ہونا چاہیے چاہے وہ کتابوں میں قانون کی اتارا جائے یا بلڈوزر چلایا جائے محلاؤں کو سرکشا چاہیے کیا کہیں گے بلکل بلکل صحیح ہے اس کو جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ اس کو قانونی جامہ پہنا دیا جائے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سوچے کہ گھر والے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ صحیح ہے تو وہ کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے اگر گھر میں بزرگ ہے جو مجبور ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے لیکن ایسا کوئی گھر نہ رکھا جائے جہاں پہ بچے کو ایسے لڑکے کو پروٹیکشن ملتا ہے اور باقی بچے ہیں پورے دیش کے باقی لڑکے ہیں وہ سوچتے کہ بہت آسان ہے یہ چیز سر سیم شیوراج نے خودی یاد دلا دیا دیکھئے مجھے تو یاد تھا پر انہوں نے جنت کو یاد دلا دیا کہ میں تیہ کر لیا تھا کہ یا تو شیوراج رہیں گے یا ڈکیت رہیں گے اور آج ایک بھی ڈاکو نہیں بچا شیوراج جی نے کیا یہ تیہ کر لیا ہے کہ یا تو محل اپراد ہوں گے پردیش میں یا شیوراج شفکہ راج ہوگا اور اگر یہ کر لیا تو کب تک سنبھ بات تھوڑا چھپ رہے ہیں جی جی تمام ان بات وں کو لے کے سڑکھوں پہ اتر چکی ہیں اور چنا کانون کا اسٹینڈ بتائیے کانون کا اسٹینڈ بتا رہا ہوں پولس جو کچھ بھی کر رہی ہے پوری بات تلی لی سرکار کا جو بھی اسٹینڈ ہے دوسری بات اپراد کسی بھی طرح ہوں ان پر کابو کرنے کے لیے ہر ویدانے کو پای کیا جائے گا سمیں ختم ہو رہا ہے لیکن آج جاہر کی بات ہے کہ بہت امپورٹنٹ چرچہ تھی اور سرکار نے اگر یہ پاس کچھ کانون اور بنا بھی دیے چلیے یہ بھی کر لی جیے بلڈوزر بھی چلا لی جیے لیکن گارنٹی دیجئے سرکار کہ اب نہیں ہوگا مدھے پردیش میں کوئی اتیا چار بہت بہت شکریہ ڈاکٹر دیپک ویڈیور جی بیتا جی بھوپیندر گپتا جی یارون گھوٹنجی آپ کا شکریہ دا کروں گا اس ڈیبیٹ میں آنے کے لیے تمام درشک وں